انجانگر کا سارا خزانہ اسی پہاڑی کے نیچے چھپا مال دو حصوں میں بڑھے گا یہ خزانہ تو نہیں لے جا سکتا لاکھن یہ سب پڑھا کی سمپتے ہیں نمسکار دوستوں فلمیٹ اصن یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھرمیندر اور میتھون چکرورتی کی ابھینیز سجی فلم جاگیر کے بارے میں اور جانیں گے فلم کا بجٹ باکس آفیس کلیکسن اور فلم سے جڑے کچھ انسنے فیکٹ تو دوستوں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیلٹ کر لیں تاکہ نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے فلم جاگیر یک ایک ایکسان ایڈیونچر ڈراما فلم ہے جسے 26 اکٹوبر 1984 کو ریلیج کیا گیا تھا فلم کا نرمان اور نردیشن کیا ہے پرموت چکرورتی نے اس فلم نے اپنی اداکاری کا جادو بکھیرا ہے دھرمیندر، میتھن چکرورتی، جینا تمان، سوما آنند، ڈینی ڈینجوکپا، پران، امریز پوری، رنجید، افتیخار، سجید کمار، بھارت بھوسل، بیربل، بوب کرشٹو، مائک موہن، پرمین کمار اور کمل کپور نے فلم کے گیت لکھے ہیں آنند بکسی نے تتھا سنگیت دیا ہے آرڈی برمن نے فلم کے ایلبوم میں ٹوٹل چھے گانے ہیں جنہیں اپنی مدھور آواز میں گایا ہے کسور کمار، لطا منگیسکر، آسا بھوسلے، سیلیندر سنگھ، آرڈی برمن اور سکتی تھاکور نے فلم کو آئی ایم ڈی بی کی اور سے دس میں سے چھے دسمالوں چیار کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور چگوہتر پرچیسد گوگل یوجر نے پسند کیا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں فلم کے بجٹ اور بانکس آفیس کلیکشن کے بارے میں فلم کا بجٹ ایک کرون پچاسی لاکھ روپے تھا اور اس فلم نے پہلے دن پندرہ لاکھ کا کلیکشن کیا تھا تو پہلے سپتا ہمیں ایک کرون پندرہ لاکھ کا کلیکشن کیا اس فلم نے بھارت میں تین کرون بیس لاکھ کا کاروبار کیا تھا اگر فلم کے والڈ وائٹ کلیکشن کی بات کریں تو اس فلم نے 8 کروڑ 40 لاکھ کا ورلڈ وائٹ کلیکشن کیا تھا اور یہاں فلم باکس آفیس پر ہٹ کرار دی گئی تھی دوستو بتا دیتے ہیں فلم سے جلے کچھ ہنسونے فائیکٹ کے بارے میں فائیکٹ نمبر ایک یہاں فلم 1948 میں ریلیج ہوئی ہولیبوڈ فلم دہ تھری مسکی ٹیئرز سے پرے رہی تھے ہولیبوڈ فلم جو خود انگریجی اپنیاس دہ تھری مسکی ٹیئرز پر آدھاری تھی فائیکٹ نمبر دو نرماتا جیپی سپی، نردیشک رمیش سپی اور کہانی اور سنگواد لے خک سلیم جاوید نے مول روپ سے 1974 میں اس فلم کو بنانے کی یوجنا بنائی تھی دھرمیندر، سنجیو کمار اور امیتا بچن کو سائن کیا گیا تھا لیکن فلم سولے کی بیستتہ کے کارن اس یوجنا کو رد کر دیا گیا تب کہانی اور سنگواد لے خک سچین بھومک نے اس کہانی کو لینے کا فیصلہ کیا اور اسے لے کر مہان فلمکار گرودت کے سپوٹر ترون گرودت کو دے دیا فائیکٹ نمبر تین اس فلم کو 1976 میں تین فرشتے کے نام سے لانچ کیا گیا تھا تب اس فلم میں دھرمیندر، ایمہ مالینی، امیتا بچن اور وینوت خنہ کو سائن کیا گیا تھا فلم کے نیرماتا تھے ترون گرودت اور فلم کو نردیشک کر رہے تھے پرموت چکرورتی لیکن کچھ اگیات کارنوں سے فلم کو بند کر دیا گیا پھر 1989 میں اس فلم کو پھر سے شروع کیا گیا اس بار پرموت چکرورتی نے نیرماتا کے روپ میں پد بھار سمحلا اور امیتا ب کی جگہ میتون اور وینوت خنہ کی جگہ ڈینی کو سائن کر لیا اور فلم کا نام تین فرشتے سے بدل کر جاگیر کر دیا فائیکٹ نمبر چار فلم جاگیر کو دو سنسکرن میں بنایا گیا تھا ایک ہندی میں جاگیر کے نام سے اور ایک بنگالی میں تین مورتی کے نام سے اور دونوں سنسکرنوں کو ایک ساتھ دونوں بھاساؤں میں فلم آیا گیا تھا فائیکٹ نمبر پانچ یہ فلم 1986 میں سوویت سنگ میں بھی ریلیج ہوئی تھی اس فلم نے وہاں تین کرو اسی لاکھ روپے کمائے تھے اور یہ فلم سوویت سنگ میں بھی ہٹ سابیت ہوئی تھی یہ فلم سوویت سنگ میں 1986 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولی بوٹ فلم تھی فائیکٹ نمبر چھے یہ فلم 1984 میں دیوالی کے تیوہار کے دوران ریلیج ہوئی تھی اور بوکس آفیس پر ہٹ سابیت ہوئی فائیکٹ نمبر سات دھرمیندر اور میتھون چکرورتی کی یہ اکسات یہ دوسری فلم ہے اس فلم سے پہلے اسی سال ریلیج ہوئی فلم باجی میں ایک ساتھ ناجر آئے تھے اور اس فلم کے بعد دھرمیندر اور میتھون نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا فائیکٹ نمبر آٹھ دھرمیندر اور نردیسک پرموت چکرورتی کی یہ اکساتھ یہ آخری فلم ہے اس فلم سے پہلے نیا جمانہ جگنو ڈریم گل اور آجاد جیسے فلموں میں یک ساتھ کام کیا تھا فیکٹ نمبر نو نردیشک پرموت چکرورتی کے نردیشن میں بنی یہ یک ماتر فلم ہے جس میں مِتھون چکرورتی نے یہ بھی نہیں کیا ہے فیکٹ نمبر دس دھرمیندر اور جینا تامان کی یک ساتھ یہ آخری فلم ہے فیکٹ نمبر گیارہ 1984 کی کمائی کے ماملے میں یہ فلم تیرہویں نمبر پر تھی دوستو یہ جانکاری کئیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور فلموں سے جڑی اپ ڈیٹ پانے کیلئے چینل کو سابسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں